بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفے و ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود و سلام آخر الزمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈی میں ہم بات کریں گے فواد ڈبو صاحب کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جب بھی کوئی بات کیا اس نے ہینگی ماری ہے جس طرح وہ گندہ جو نہ وہ ہینگتا ہے تو اس کا ٹویٹ ہو گئی ہے اس کی بات ہوگی وہ بھی ایسے کی ایسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ ٹیل پی فیصلہ باد کی جو قیادت انہوں نے چوبیس گھنٹے کا یعنی چوبیس آورز کا ٹائم دیا ہے کس کو دیا ہے انہوں نے یہ ٹائم دیا ہے ناظرین حکومت وقت کو انتظامیہ کو مزید آپ یہاں پر ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ سپی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے نمبر ون ناظرین ٹیل پی نے پورے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو شعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی یعنی جو پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے جو آئین ہے وہ اس چیز کی قادیانیوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار کے دن کوئی انتشار پھیلائیں یا ان کی مذہبی رسومات میں انتشار ڈالیں یا خلال تو اس چیز کو روکنے کے لیے ٹیل پی نے خوبصورت انداز میں یہ کارنامے سرن جان دیا ہے اور ان کو جتنی بھی اس راج ہے یہ کام ہے انہوں نے بغیر کسی ایسے سمجھیں کہ انتشار پھیلانے کے قانون کے استعمال کیا اور انتظامے نے بھی بھرپور ان کا ساتھ دیا اور قادیانیوں کو عید فاسڈے نہیں کرنے اور ٹیل پی کے لوگ جو تھے وہ گرفتار بھی ہوئے وہ کہاں گرفتار ہوئے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں کہاں پر چوبص گھنٹے دیا گیا تو آئیے سمسپل ناظرین آپ یہ سن لیں پھر ہم اس قبر بات میں چل کر بات کرتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ باب شیbird اے خود گر ناظرین الیکشن سہل وستی پجاب آپ سے مخاطب میرے زلا ہے فیصلہpat آج ستارہ جون دو ہزار چوبیس عید کا دین ہے عید الوضاہ کا جب پہلا دین ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈویزن امیر فیصلہ باد میعہ اکمال حسن صاحب اور زلہ ناظم فیصلہ باد جناب کاشف سمیر صاحب اور پی پی ایک سو نو کے ذمہ داران اور کارکنان اس وقت ہم فیصلہ باد کا ایریا ہے جی ساندل بار تھا نا وہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہمارے پی پی کے امیر صاحب اور صاحب کا ٹکٹ اولڈر اور اینے کے ٹکٹ اولڈر ہم دو شخصیات کو گرفتار کیا گیا ان پر جرم یہ لگایا جی کہ انہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے ختم نبوت پر پیرا دینا ہے عید کے دن مرضیوں کو شاہر اسلام سے روکنا ان کا جرم انتظامیہ نے قرار دے دیا ہے آج ہم یہاں تقریباً دو گھنٹے سے موجود ہیں لیکن انتظامیہ ٹاسے ماس نہیں ہو رہی کہتے ہیں تو آج ہم عید والے دن ان کو وارننگ دے رہے ہیں انتظامیہ کو یہ آرڈر دے رہے ہیں ریکویسٹ نہیں کر رہے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں کال جب چوبیس گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو تحریق لبیگ یا رسول اللہ اپنا لائے عمل جاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں بابا جی کبلا رحمت اللہ تعالی جن کی وجہ سے آج سارے کارگنان ختم نبوت کا پیرا دے رہے ہیں وہ بتا کر گئے کہ جب لبیگ والے آتے ہیں وہ پنجابی جی کہن دے سارے کارگنان کو اس طرح گرفتار کر کے اور مردینیاں لہا ساتھ دیتا جا رہے ہیں مسلمانوں نے مردینیاں لہا ساتھ دیتا جا رہے ہیں اسی بلکل سارے لیے ناقابل برداشت دوبارہ کہہ رہے ہیں شاویز کی انٹیزہ ٹائمہ چاڑھے کارگنان ہی کی ٹاوے نہیں تر جو سیاں ہوں گے یہ سارا جبان جنگہ کے لبیگ جو اندیاں چکیویں ہیں کہ شان نال اندیاں مدو اندیاں تو سبانہ ایک آج نارے ختم نبوت آج نارے ختم نبوت موسیقی 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 ان کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور اس کے بعد نہ دیں نمبر دو فواج چودری یعنی کل جو کچھ ہوا ٹی ایل پی نے تنکے رکھا قادیانیوں کو تو اس چیز کو دے کر فواج چودری جو ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور وہ اپنی سٹیٹ میں کہتا ہے سٹیٹمنٹ میں کہ کانج ریجولیشن مریب نواز صحبہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا آپ ایکشن لیتے آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ نے جینا جو ہے ان کا حرام کر دیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناظرین یہ میری اپنی ذاتی رائے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ تحریکی لبائک پاکستان نے تو کانون کے اوپر کیا کرایا امپلیمنٹ کر رہا ہے عمل درامت کر رہا ہے اس چیز کو حکومت بھی دیکھ رہی ہے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں تیل پی کے مخالف بھی دیکھ رہے ہیں تیل پی کے حامی بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیل پی کے انگینس جو ہے یہ کوئی نہ کوئی حرکات جو ہے حکومت ضرور کرے گی کہ ان کو روکا جائے نیکسٹ جو ہے یہ اس طرح سے نہ کریں اگر ان لوگ نے اس طرح سے کیا تو ان کے خلاف ہم کیا کریں گے سخت سے سخت ایکشن لے گے یہ چیز ہو سکتے دیکھنا یہ ہے کیا کیا واقعی یہ اس طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو تیل پی کے اس کے اوپر کس طرح سے ردے مل ہوگا اگر نہیں ہوتا تو اداروں کا کیا ردے مل آئے گا کیونکہ اس کو چودری نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا اور ٹویٹر کے اوپر لوگ نے چلائے کہ یہ ٹویٹر پر بھی دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے بنائی کا بیس بائن رہے اور ان کو پاکستان کے اندر سے بین reiter کیا جائے یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے پارلیمان جو ہے وہ قانون کی خلافہ ذکر جب پارلیمان ہی ہیں جب لوگ بولتے ان تو وہ اپنی پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی توہین کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر یہ اوات جو انا اٹھاتے ہیں حلک اٹھاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر یہ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی توہین کر رہbeltے ہیں کیونکہ پارلیمان کے اندر یہ قانون بنایا گیا اور پھر جو پاکستان کے کوٹس ہیں جو پاکستان کی عدلی ہے پھر وہ جو ڈیسیان دیتی ہے ان کے ڈیسیان کے اوپر بھی مجھے کیا ہوتی ہے حیران کی ہوتی ہے حیرانی ہوتی ہے وہ آپ پوچھیں گے کیسے کیسے ہوتی ہے یعنی عدلیہ کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا کنسٹیٹیوشن نائنٹی سیمٹی تھری جب اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی انہوں سے چوہتر کے اندر نائنٹی نائنٹی سیمٹی فور کے اندر ساتھ ستمبر کو تو اس چیز کی جو تشریح ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کوٹ اس دور میں تو کچھ نہیں کیا لیکن آج کے دور میں جیسے کوٹ جو ہیں وہ تشریح وغیرہ کاری ہے ڈیسیان دے رہی ہے وہ ڈیسیان بھی ہماری تو سوچ سے بھی بالاتا رہے تو یہ ساری کے ساری جو ہے وہ سیچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور آج کیا کچھ ہوتا ہے مزید کیا کچھ ہوگا یہ بھی جیسے ڈیٹیل سامنے آئے گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوگی اور آپ نے بھی اس کو کیا کرنا ہے دیکھتے رہنا ہے اور لوگوں تک بھی نیوز جو ہے نا وہ پہنچانی ہے تاکہ لوگ بھی اس چیز سے جو ہے نا وہ واقف رہے ہیں جانتے رہے کہ حقائق کیا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے فواد چہدری وہ ٹیل پی کے انگریسٹ کیوں بولتے رہا ہے اور ٹیل پی کے لوگوں کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے تو یہ چیزیں جو ایسے سمجھے کہ ملک کے اندر جنی فرسٹ روز اس طرح سے کیا گیا کہ جو قانون کا احترام کرتے ہیں جو آئین کا احترام کرتے ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں جو قانون کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کوئی کیا کیا گیا ہے آرسٹ کیا گیا تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ قانون کے پر جنب عمل درامت کرانا چاہیے اور عمل درامت ہونا بھی چاہیے یہ تی ناظرین اپڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گیا ہے اس سوال سے جیسے مسید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے جائے گے اپنا خیار کے اگر مجھے دو ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیچوڈیا میں اللہ حافظ